اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے افس ایمان میں رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں بڑھ کر سوزمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مصیبتوں سے پریشانیوں سے بچائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو کرونا وائرس کے پیدا سے کافی پرابلم بنا ہے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس تکلیف سے محفوظ رکھے آمین سو آمین آمین اسی دعا کے ساتھ آج کا vlog جو ہے وہ کرتے ہیں start سیٹرڈے آمین آج سیٹرڈے ہے اور ٹائم ہو رہا ہے تقریباً تین بجے کا تو میں پڑھنے لگی تھی نماز تو نماز کا ٹائم تو جو ہے وہ بھی جو ہے زہر کی نماز کا ٹائم وہ ہو گیا ہے گزا ہی کرنے پڑے گی تو اس سے پہلے میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ایمرجنسی میں ہمیں گھر میں جو ہے وہ یہی ہو گیا ہے کہ لاکڈاؤن بچے اکیڈمی جا رہے تھے جو کہ ابھی جو ہے میں بچوں کو بالکل اکیڈمی بھی نہیں اب بھیجوں گی تو انشاءاللہ ان کو ٹین ڈیز یا لیون ڈیز میں ان کو گھر میں رکھوں گی آپ خود احتیاط کر لیں وہ بہت اچھی بات ہے اللہ نہ کرے کہ کل کو میں کوئی پرابلم ہو تو احتیاط جو ہے وہ بہت ضروری ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں گھر میں ہر چیز جو ہے وہ گروسٹری ہو گئی ہر چیز آپ کے پاس گھر میں جو ہے اویلیبل ہونی چاہیے تو پلیز آپ لوگ بھی سٹاک کر کے رکھیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی میں نے جو ہے ویجیٹیبلز جو ہے وہ آگئی ہیں تو اب جو گروسٹری ہے بس وہ رہ گئی ہے تو وہ بھی ابھی آ جاتی ہے تھوڑی دیر تک تو پھر میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی تو ابھی میں چلیں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے ویجیٹیبلز میں جو ہے کیونکہ بہت بہت سروری ہے ہر کھانے میں میں نے وہ وہ پائی ہیں تو ابھی آپ کو دکھاتی اچھا جی یہ میں جو سبسیاں ہیں وہ وہ بھوا چکی آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہے ٹوماتر اور یہ ہے پیاز اس میں ہے بہندی ٹوماتر اس کا پلاو بھی بن سکتا ہے اور آپسالن میں بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ آلو مٹر کیمہ اور کچھ بھی بنا سکتے ہیں پلاو بن گیا اور یہ ہے جی آلو اور اس میں ہے سب مسالے دار مینز کے سبس جنیاں ہو گیا تماتر تو اس میں اس میں ہے ادرک لیسن سبس میچ تو یہ تھی جیساری مجیٹیبلز تو ابھی ان کو میں جو ہے وہ سیف کروں گی ان کی جگہوں پہ اور جو ضرورت کی ہوگیا ہوا سکتا ہے میں سبسی میں یہ بھنڈی بنا لوں آج تو اگر یہ نہ بن لیکن میں ان کو کٹنگ کر کے تو رکھ لوں گی تاکہ یہ حراب نہ ہو اور کوئی پرابلم نہ ہو اگر آپ کو سب ایجیٹیبل باہر سے نہیں ملتی آپ بھر سے نکالیں اور آرام سے پکا لیں اب بس باقی گروسٹری جائے گی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آ جاتی ہے تھوڑی دیر تک تو چلیں پھر پڑھتے ہیں نماز نماز پڑھنے کے بعد پھر میں آپ سے ملتی ہوں کیونکہ ابھی میں نے کھانے میں کچھ نہیں بنایا آپ دیکھ سکتے ہیں سب نیت کلیم پڑا ہے بچے بھی آ جاتا ہے ابھی نہیں کہ اور وہ ان گھر میں ہیں تو وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ ماما ہم گھر میں کیا بند ہو جائیں گے میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی جو ہے بچوں کی وہ سیفٹی بہت ضروری ہے احتیاط کریں آپ لوگ بھی احتیاط کریں اور گھر میں جو ہے فوڈ اس کو لا کے رکھیں اور تاکہ کوئی پروبلم نہ ہو اچھا چی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دھنیا پڑھا ہے اور یہ ہے مطر باقی سب چیزیں جو ہے کو میں کلین کر چکی ان دونوں کو جو ہے میں بنا کر تو پھر ان کو رکھ لوں گی فریج میں اور جو باقی چیزیں دیکھیں ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بندیا بھی میں واش کر چکی ہوں ٹوماٹر سبس مرز اور چاول جو ہیں دال گوش پر رات کو بنانا ان کو بھی دال پڑی گیا تو اس کے ساتھ چاول بنا رہ گئی باقی وہ پیاز، لسا ندرک، پیال بھار چیزوں میں ہیں وہ باسکٹ میں نیچے رکھ چکی ہیں تو ابھی میں جلے لی سے کہہ سے یہ چیزیں جو ہے ان کو سمیٹ لوں کیوں کہ پھر پڑی رہیں تو خراب ہو جاتی اس لئے میرا ہے کہ میں جلے لی سے سمیٹ لوں مرڈ نکال کے پھر فریج کر دوں اور دھنیا بھی نکال کے پھر ضرورت ہو ہم تھوڑا سا نکالا واش کیا اور آپ کھانے میں یوز کر لیں تو ٹیشو پیپر کی لئر لگا کے پھر نیچے ٹیشو پیپر کی لئر لگا کے پھر آپ رکھیں اس کو تو پھر خراب نہیں ہوتا تو چلے اب بنا لیتے ہیں جدیلی سے دوروں چیزیں پھر میں آپ سے ملتی ہوں تھوڑی دیر بات ملتی ہوں ملتی ہوں ملتی ہوں ملتی ہوں بلکہ جو چیزیں تھیں اس میں ایرٹائیڈ باکس میں میں نے ایرٹائیڈ باکس میں جو ایرٹائیڈ کر کے تو رکھتی ہے بس ٹوماٹر رہے گئے ٹوماٹر جو ہے وہ چیزا سرے ڈرائے ہو جائے پھر میں اس کو فریش کے نیچے والا ڈراؤ میں رکھ دوں گی ماں پر یہ رکھنے سے یہ ہے کہ دس پندہ دن آپ کے آرام سے گزر جاتے ہیں تو اگر آپ بنانا چاہیں تو پھر اس پر بنانا کے رکھتے ہیں لیکن یہ کہ میں نے کبھی اوملٹ بھی یوز کرنا ہوتا ہے بس جیسے بھی میں اس کی پیوری نہیں بنا کر رکھتی تو چلیں اب بناتے ہیں روٹی تو اگر میرا آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں خاص یاد رکھئے گا اور اپنا بہت سارا خیال لکھیں اور آٹھ کا بلاؤ پھوست یہیں تک تو میں آپ سے اجادت چاہتی ہوں اللہ حافظ